السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وکلمہم الموتا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون وکذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطین الانس والجن يوحی بعضهم الى بعض زخور فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتزغا اليه افوذة الذین لا يؤمنون بالآخرة ولیارضوه وليقترف ما هم مقترفون افغیر اللہ ابتغی هکم وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي يَنزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصْوَلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ بَيْنُهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَقُلُوا مِن مَا دُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ الحمدلللہ تدبر قرآن کے آج ہماری کلاس نمبر 146 ہے جس میں سورہِ انعام کی آیت نمبر 111 سے 118 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور الحمدللہ کل ہمارے سات پارے مکمل ہو گئے آج سے آٹھوے پارے کا ہم نے الحمدللہ آغاز کیا ہے سب سے پہلے آیات کا ترجمہ کل کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ کیا اپنی طاقت و قدرت کو بتایا آخیر میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ محر لگا دے پھر وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے جو چیلنجز کرنے والے تھے ان کا جواب دے رہا ہے اگر ہم ان لوگوں کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیں مردوں کو ان کے سامنے بولتا ہوا دکھا دیں اور ہر چیز کو ان کے سامنے جو مانگ رہے ہیں حاضر کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ نہ چاہے تو اور اکثر لوگ ان میں سے جاہل ہیں یعنی آپ سے جو ترہ ترے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا فرشتہ لاؤ ایسا کرو اگر ہم ان کے اوپر فرشتہ بھی لے آئیں مردیں ان سے بات کر لیں ہر چیز جو یہ مانگ رہے ہیں ان کے سامنے لا کر دے دیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ نہ چاہے انہیں اللہ کی مشیعت کے بینہ ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ یہ بڑے شریر لوگ ہیں بڑے فتین لوگ ہیں اور اکثر جاہل ہیں وَقَدَلِكَ جَعَلْنَا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے سامنے دشمن بنائے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی یعنی ہر دور میں ہر نبی کے سامنے کچھ شیطان دشمن ہوا کرتے تھے وہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے تھے اور وہ شیطان انسان میں سے بھی ہوتے تھے جو باز باز کی طرف یعنی ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے تھے جھوٹی چکنی چپڑی باتوں کو باتیں بنا بنا کر پیش کیا کرتے تھے اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے تو انہیں چھوڑ دیجئے اور ان کے الزامات کو بھی چھوڑ دیجئے یعنی یہ شیطان آپس میں ملتے ہیں آپ پر الزام لگاتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں آپ ان سب کا ٹینشن مت لیجئے چھوڑ دیجئے آپ ان سب کو ولی تزغاہ الہی عفیدت اللہ دین اللہ یومنہ بالاخرہ اور یہ سب جو باتیں کرتے ہیں ان کی طرف وہی لوگ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا دل ان کی طرف جاتا ہے ان کی طرف باتوں کی طرف جاتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو جو یہ گڑ رہے ہیں جو یہ الزام لگا رہے ہیں انہیں لگانے دیجئے پڑے رہنے دیجئے جس چیز میں رہنا چاہتے ہیں اسی میں رہنے دیجئے یعنی جو ایمان آخرت پر رکھے گا وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے گا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا وہ ان کی باتوں میں آئے گا آپ ان کی باتوں میں انہیں جانے دیجئے کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سیوہ کوئی اور تمہارا حکم اور فیصل بنا دوں اور وہی اللہ تعالیٰ کی ادھات ہے جس نے تمہارے اوپر فیصلے کرنے والی تفصیل بتانے والی کتاب کو نازل کیا ہے اور واللہ دین آتینہم الكتاب اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ حق ہے تو آپ اس پر شک مت کرو یعنی آپ انہیں جواب دیجئے کہ اللہ کے سیوہ کسی اور کو لے کر آؤں تم اتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کی عبادت کروں یہ سب تمہارا عمل تمہارا کام غلط ہے اللہ کو فیصل مانو اور اللہ نے جن پر کتاب کو نازل کیا انہیں نبی اور صحابہ جانتے ہیں کتاب سچی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَى اور اللہ رب العالمین کا کلمہ اللہ کی بات اللہ چلا کا دین مکمل ہو گیا سچائی اور انصاف کے ساتھ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ چاہے کفار ناپسند کریں اس کے خلاب کھڑے ہو جائیں اترازات کر لیں الزامات لگا دیں اللہ کا دین مکمل ہونے والا اسے کوئی روک نہیں سکتا اللہ کی باتوں کو روک نہیں سکتا اللہ کے دین کی حقانیت کو کوئی روک نہیں سکتا وَإِن دُتِي أَكْثَرَ مَنِ الْوِلْعَرْضِ اب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ایسا کرو کوئی کہتا ایسا کرو کوئی کہتا فرشتہ لاؤ کوئی کہتا مائدہ دو یہ جو الگ الگ دیمانڈ کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سنیے اگر آپ زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی پہروی کریں گے تو آپ کوئی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ جو دیمانڈ کر رہے ہیں سب کی دیمانڈ پوری نہیں کی جاتی سب کی باتوں کو نہیں سنائے جاتا اگر سب کی باتوں کا اللہ جواب دینے لگ جائے گا یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے راستے سے ہٹا دیں گے یہ تو زن کی پہروی کرتے ہیں خیالی باتوں کی پہروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگاتے ہیں ان کا کام اندازہ لگانا ہے ایسا کرو و ایسا کرو اللہ کے نبی یہ لاؤ اللہ کے نبی وہ کرو وہ کرو یہ سب جو کر رہے ہیں یہ اکثر لوگ جو ہیں یہ زلالت اور گمراہی پر آپ ان کی پہروی مت کیجئے آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹنے والا کون ہے اور ہدایت والا کون ہے اللہ سب کو جانتا ہے اللہ سب کو پہچانتا ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فَقُلُوا مِمَّا دُكِرَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ چیز کا ذکر شروع کیا ہے حلال کردہ جانوروں کے بارے میں کن کو کھایا جا سکتا اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ فَقُلُوا مِمَّا دُكِرَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو یعنی اللہ کے نام کی چیزوں کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے مطلب غیر اللہ کے نام کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک بندہ مومن کو اللہ رب العالمین یہ باتیں آج کی آیتوں میں بتا رہا اور میں نے جس سے پہلے کہا کہ اب آپ دیکھیں گے زیادہ تر آیتوں میں آپ کو احکامات ملیں گے حلال حرام صحیح غلط یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ سب آپ کو ان آیتوں میں جو آگے آنے والی ان سب میں بہت سارے احکامات ملیں گے جانوروں کا تذکر آپ کے سامنے آگے آئے گا اب اس کے بعد مشکل الفاظ آج کے آیت میں کچھ ذرا صحیح لفظ ہیں جو مشکل ہیں اللہ ان سے بات کرتا اگر اللہ تعالیٰ ان سے بات کروا دے بات چیت کروا دے الموتہ ڈیڈ مر چکا ہو انتقال مردہ قبولہ انفرنٹ ان کے سامنے لے آئے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو سامنے رکھ دے آدو کہا جاتا ہے اینیمی کو دشمن کو زخ و روف ڈیکوریٹیو ایسی چیز جس کو سجایا گیا ہو بلکل نیا بنایا گیا ہو پیش کرنے کے پہلے اس کو ریڈی کیا گیا ہو ڈیکوریٹ کیا گیا ہو لتزغا انکلائن کہا جاتا ہے مطلب دل پلٹ جائیں ان کے دل اس طرف ٹرن ہو جائیں ان کے دل اس طرف پھر جائیں لتزغا پلٹنے کو کہتے ہیں پھرنے کو کہتے ہیں کچھ مشکل الفاظ آج کی آیتوں میں تھے اب اس کے بعد تدبر آج کی آیتوں پر ہم نے کیا گوھر کیا آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ان آیتوں کو خود آپ بھی دیکھنا تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا آپ کے بھی دل سے دلیلیں نکلیں گی آپ کے بھی دل سے باتیں نکلیں گی اگر آپ اس قرآن کی آیتوں پر انشاءاللہ گوھر کریں گے نمبر ون جب دل تاثب سے بھر جاتا ہے تو پھر دلائل کام نہیں آتے آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے سماج میں بھی ایسے بہت سارے تاثب ہی لوگ ہیں تاثب کی ایسی فضاء تاثب کی ایسی چادر اڑکے رکھتے ہیں پھر انہیں دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی نہ وہ حدیث کو مانتے نہ قرآن کو مانتے جو انہوں نے سوچ لیا جو انہوں نے دماغ بنا لیا جو انہوں نے مان لیا بس وہی سچ ہے قرآن آئے گا تو نہیں مانیں گے حدیث آئے گا تو نہیں مانیں گے سچ آئے گا تو نہیں مانیں گے کسی کا قول کسی کی بات نہیں مانیں گے جو انہوں نے مان لیا بس وہی سچ ہے اور اس لئے اسلام نے کہا کہ تاثب مت کرو دلیلوں کے آگے جھکو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اتباہ مت کرو اللہ نے کہا اتبا کرو کیونکہ اتبا دلیل کے ساتھ ہوتی ہے دلیل کے ساتھ اتبا کرنے کا حکم دیا شریعت نہیں ہے تو جب دل تاسوب سے بھر جاتا ہے نا تو پھر دلیلیں کام نہیں آتی اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے آپ فرشتے لیاو آپ ایسا کرو کچھ بھی کر لو ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے دلوں میں تاسوب بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں ان کے دلوں میں عداوتیں قدورتیں بھری ہوئی ہیں یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو جب تاثب کی لہر چلتی ہے جب تاثب دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر انسان کو دلیلیں بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ دلیلوں کا بھی انکار کر دیتا ہے نمبر دو انسان کو چاہیے کہ وہ اس حق کی پیروی کرے جو رب نے دیا ہے نہ کہ اپنی اکل پر بھروسہ کرے اللہ تعالی نے جو دین دیا ہے اللہ تعالی نے جو شریعت دی ہے اس کی پیروی کرو نہ کہ اس کی پیروی کرو جو آپ کا دماغ بہت سارے ہمارے سماج میں عقل پرست لوگ ہیں ہماری دماغ میں نہیں آتا ہماری عقل میں نہیں آتا رمضان کے بارے میں ہماری عقل میں نہیں آتا کہ رمضان سے روزے سے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا جنت کیا ہے ہماری عقل میں نہیں آتا جہنم کیا ہے ہماری عقل میں نہیں آتا مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے اس لئے نہیں آتا کیونکہ تیری عقل بنیاد نہیں ہے تیری اقل ناقص ہے تیری اقل بدلتی رہتی ہے کل تک تو کسی کو اچھا مانتا اچھ برا مانتا کل پھر اچھا ماننے لگ جائے گا تیری اقل کا پہمانہ نہیں ہے تیری اقل پہمانہ نہیں ہے تیری اقل دلیل نہیں ہے تو دس سال میں کچھ اور سوچتا تھا بیس میں کچھ اور سوچتا چالیس میں کچھ اور سوچے گا ساٹھ میں کچھ اور سوچے گا تیری اقل جو ہے وہ بدلتی ہے تیری سوچ بدلتی ہے تیرے یہاں پر صحیح غلط فکس نہیں ہے اچھا برا فکس نہیں ہے بدلتا ہے اس لیے اس حق کی پہری بھی کرو جو اللہ نے دیا ہے کیونکہ اقل بنیاد نہیں ہے دین میں اللہ نے کہہ دیا نا حلال مطلب کرو بات ختم سمجھ میں آئے نہ آئے جب وقت آئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا شریعت نے کہا ہے کرو کرنا ہے نہیں کرو نہیں کرنا ہے آپ کی اقل دلیل نہیں ہے آپ کا سمجھ میں آنا نہ آنا بنیاد نہیں ہے ایک بہت ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے گی انجینئر کو نہیں آئے گی انجینئر کو آئے گی ڈاکٹر کو نہیں آئے گی ایک بزنسمن کو آئے گی گھر میں رہنے والے کو نہیں آئے گی گھر میں رہنے والے کو آئے گی بزنسمن کو نہیں آئے گی سب کا الگ الگ میدان ہوتا ہے سب کا الگ الگ دماغ کا اللہ رب العالمین نے ایک فکس شیڈل بنایا ہے آپ کی دماغ کی اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ ڈیسائیڈ کر رکھیے کہ اس لیمٹ تک آپ جا سکتے ہو آپ اس لیمٹ تک سمجھ سکتے ہو اس لئے اسلام میں عقل پیمانہ نہیں ہے آپ کو اگر حق کی پہروی کرنا ہے تو اس کی پہروی کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا بات قدم آپ اس میں اپنی عقل اور دماغ کا استعمال نہ کرو کیونکہ عقل ہر بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی نمبر تھری اللہ کی مشیط پر یقین رکھو ہر عمل میں انشاءاللہ کہو اللہ کی مشیط کی بینہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا اللہ اگر چاہ لے نا ساری کائنات مارنے آجائے آپ کو مارنے ہی پائے گی اور ساری کائنات بچانے پر آجائے آپ بچانے ہی پائے گی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ جلائے گئی مارنے کی تیاری سب کچھ ڈالا گیا اللہ نے کہا اے آر ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر کیونکہ اللہ جلانا نہیں چاہتا تھا اللہ جلانا نہیں چاہتا تھا نہیں ہوتا اسی لئے بندے کو چاہیے کہ ہر عمل میں انشاءاللہ کہے کل انشاءاللہ میں یہ کروں گا کل انشاءاللہ میں وہاں جاؤں گا انشاءاللہ گھر بناوں گا کیونکہ اللہ کی مشیط ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی کہا ہے کسی چیز کے بارے میں مت کہو کہ کل میں ایسا کہوں گا کروں گا پر یہ کہو انشاءاللہ ساتھ میں انشاءاللہ لگاؤ کیونکہ اللہ کی مشیط کے بینہ کچھ نہیں ہوتا ورنہ ہم کتے پلان بناتے ہیں کل بومبے جاؤں گا سفر کروں گا رات میں کسی کو گھر میں بیماری آگئی آزاری آگئی اب جاہی نہیں پائے انشاءاللہ کی بینا کچھ مت کہو اللہ کی مشیعت اور اجازت کی بینا اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا اللہ کی اجازت کی بینا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نمبر فور باطل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ غلط بات کو بھی اچھے انداز میں بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے زخرف القول اگر کوئی برائی کو برائی بتائے گا آپ مانو گئے کیا برائی کو بھی اچھے پیمانے میں دکھایا جاتا ہے جیسے آج ہمارے ہم بہت سارے سکولر چل رہے ہیں علماء کو چھوڑ کر لوگ جن کی سنتے ہیں اسٹیٹس لگاتے ہیں ان لوگوں کے باقاعدہ ان کی باتوں کے آپ آج کے دور میں ہمارے یہاں پر جو ریلز اور اسٹیٹس چل رہے ہیں ان میں آپ حدیثیں چیک کرنے جاؤ 99% جھوٹ ملے گا آپ کو ذکر کی وزیلت اتنے کروڑ سواب اتنے لاکھ سواب یہ سواب وہ سواب ارے وہ کہاں پر ہیں کہیں ثابت ہے کیا کہیں بتایا گیا ہے کیا اس لیے اس بات کا بڑا لحاظ رکھیں کہ باطل کبھی باطل کو باطل طریقے سے نہیں بتاتا حق کے طریقے سے بتاتا ہے اگر غلط کو غلط بتائے گا کون سنے گا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک جھوٹی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس دعا کو پڑھو آپ کو اتنے لاکھ حج کا سواب ملے گا دیکوریٹ کیا جاتا ہے تک یہ غلط غلط نظر نہ آئے اس بات کا خیال رکھو کہ باطل کبھی بھی اپنے باطل کو صحیح طریقے سے یعنی ایسے پیش نہیں کرتا کہ باطل بتا ہے وہ دیکوریٹ کرتا اس کے بعد آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے آج کے دور میں تو بہت زیادہ محتاط رہے کہ آپ کیا فارورڈ کر رہے ہیں کیا کسی کو بھیج رہے ہیں کون سا ٹیکس بھیج رہے ہیں کون سا میسیج بھیج رہے ہیں کون سی حضرت علی کی باتیں بھیج رہے ہیں آپ چیک کروائیں علماء سے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ہے آگے بڑھائیں نہیں صحیح ہے اسے وہیں چھوڑ دیں اور جو بھیجنے والا اسے بھی سمجھائیں کہ آپ کی بات غلط ہے نمبر فائف شیطانی راستے پر لانے والے صرف شیطان اور جنات نہیں ہوتے انسان بھی ہوتے شیطانی راستہ حرام کا راستہ غلط کا راستہ شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کی شکل میں بھی رہتا ہے بہت سارے انسان جو ہے نا وہ شیطان بن کر آتے ہیں آپ کو نماز سے دور کریں گے عبادت سے دور کریں گے حرام پر لے کر جائیں گے حلال سے دور کر دیں گے حرام روزی کمانے والا بنائیں گے ارے کیا آپ ایسی بات کر رہے ہو آپ تو چلتا ہے تھوڑا وہ تو لون لے سکتے بھی کرنا ہی پڑتا اس کی بینہ کام چلتا ہے ارے آپ کو لگتا ہے سج بول کے کاروبار کرے تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے بھائی کوئی دکت نہیں ہے ارے ایک سگریٹ میں کیا ہوتا ہے تماکوں میں کیا ہوتا ہے کیا پردہ برکہ پردہ برکہ چھوڑ دو دل میں ہے نا پردہ آنکھوں میں ہے نا پردہ شرم تو اپنے دل دماغ میں ہونا چاہیے بات ختم یہ شیطان ہوتے ہیں یہ شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو حلال سے آرام کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ یہاں پر کلیر کہہ رہا ہے سورہ ناس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں یہ شیطان جو ہوتا ہے وہ حق کے راستے سے آپ کو ہٹاتا ہے تو شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان میں بھی ہوتے ہیں ہر وہ انسان جو آپ کو صحیح سے غلط کی طرف لے کر جائے وہ شیطان ہے وہ شیطان ہی راستے پر لے جانے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہمیں بچانا چاہیے نمبر سکس باطل کی چمک دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باطل کو بڑھنے میں شیطان مدد کرتا ہے باطل کی شہرت غلط کرنے والے کی عزت غلط کرنے والے کا مقام غلط کرنے والے کا مرتبہ غلط کرنے والے کی دولت اس سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے اس سے کبھی دبنا گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ غلط لوگوں کی تو شیطان بھی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا شیطان ان کی مدد کرتا ہے شیطان انہیں دیتا اور عطا کرتا ہے اس لئے اگر کوئی باطل پر ہے اور اس کے بعد بھی کامیاب ہے تو مروب مت ہوئی ہے کیوں کیونکہ اس کی مدد شیطان کر رہا ہے شیطان اسے آگے بڑھا رہا ہے شیطان اس کی عزت کو اس کے وقار کو اس کے مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اسے غلط نہ مانے وہ کہیں اور یہ کر کے اس کو اتیزت ملی ہمیں بھی یہی کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی اتیزت ملے تو کبھی بھی باطل سے مروب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی شہرت میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نمبر سیون ایمان کے ساتھ سبر و استقامت ضروری ہے ایمان اتنا آسان چیز نہیں ہے ایمان کے ساتھ سبر بھی کرنا پڑے گا استقامت بھی رکھنا پڑے گی تکلیف آئے پریشانی آئے دکھ آئے غم آئے فکر آئے ٹینشن آئے ڈپریشن آئے کچھ بھی آئے سبر اور استقامت جو میں ہوں اسی پر رہوں گا میں صحیح پر ہوں تو صحیح پر رہوں گا میں حق پر ہوں تو حق پر رہوں گا میں عمل پر ہوں تو عمل پر رہوں گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا اللہ کا کام ہے میری مدد کرنا تو ایمان والے کو سبر و استقامت رکھنا پڑتی ہے اس کے بینہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی نہیں آتی نمبر ایٹ حرام پر مدد کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں حلال پر مدد کرنے والے بہت سارے نہیں ہوتے آپ حرام کرو گے نا بہت سارے سپورٹرس آپ کو مل جائیں گے غلط کرنے پر بڑے سپورٹرس ملیں گے جیسے ہمارے دیکھونے بیدتوں میں کتنے لوگ ملیں گے آپ کو فجر کی نماز میں ملتے ہیں مسجدوں میں عبادتوں میں ملتے ہیں اب بیدتوں میں دیکھو ڈھیر لگا ہوا ہے حرام پر مدد کرنے والے بہت ہوتے ہیں پر حلال پر بہت کم ہوتے ہیں ویسی ایک انسان جیسے کل تک بدت پیتا شرک پیتا حرام پیتا لوگ بڑی عزت کرتے ہیں مقام دیتے ہیں مرتبہ دیتے ہیں اچانک کو دین پر آتا سارے اسی کے دشمن بن جاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ حرام پر تو بہت مددگار ہوں گے پر حلال پر مددگار کم ملیں گے حلال پر مددگار نہیں ملیں گے کیونکہ حرام پر شیطان نمبر نائن آپ کا ہر دشمن آپ کے سامنے آ کر حملہ نہیں کرے گا کبھی وہ آپ کا دوست بن کر بھی آپ پر حملہ کرے گا اللہ اکبر کیسے پتا چلا وہ بھی اسی سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تو ہوتے ہیں پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بڑا اچھا انداز میں آتے ہیں بڑا اچھا انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں بڑا اچھا انداز میں ساتھ دینا چاہتے ہیں مطلب آپ کا دشمن ہمیشہ سامنے سے وار نہیں کرتا کبھی وہ دوست بن کر بھی آتا ہے کبھی وہ ساتھی بن کر بھی آتا ہے کبھی وہ بڑا آپ کے حمایتی بن کر بھی آتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ہماری صفوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ تو میرے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے پر پیٹ پیچھے آپ سے زیادہ آپ کی برائی کرنے میں اس سے زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا آپ کے راز سارے آپ سے لے گا دوسروں کو بتائے گا آپ کی کمزوریاں جانے گا دوسروں کو بتائے گا آپ کی ہر کمی لائے جانے گا بلکل آپ کا رازدار بنے گا اور جا کر آپ کے راز فاش کرے گا لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائے گا آپ کے بارے میں غلط ریپورٹنگ کرے گا آپ کی باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرے گا تو یاد رکھو دشمن ہمیشہ سامنے سے نہیں آتا ہے کبھی دوست بن کر بھی آتا ہے جیسا کہ یہاں کہا کہ شیطان جو ہے نا بڑے اچھے انداز میں آتا ہے بڑے پیارے انداز میں بات کرتا ہے بڑے پیارے انداز میں آپ کو پٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس بات کو بھی ہمیں بڑے اچھے انداز میں سمجھنا چاہیے نمبر ٹین آخرت پر ایمان انسان کو شہوات کے پیچھے بھاگنے سے بچاتا ہے جب انسان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا تو وہ شہوات کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا کی معمولی ترقی دنیا کی ذرا سی دولت دنیا کی ذرا سی عزت اس کے لئے جھوٹ دھوکہ کاروبار پر قبضے کرنا باطل طریقے سے کمانا جھوٹ بول کر کمانا بہن بیٹیوں کا حق دبانا یہ سب کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کا آخرت پر یقین ہے نا اللہ پر یقین ہے نا اللہ پر یقین رکھنے والا شہوتوں کے پیچے نہیں بھاگتا ہے یہاں پر کلیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آخرت پر یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ان کی طرف انہی لوگوں کے دل پلٹتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں مطلب آخرت پر ایمان رکھنے والا خواہشات کے پیچے نہیں بھاگتا شہوات کے پیچے نہیں بھاگتا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اللہ سے مانگتا اللہ کو پکارتا اللہ پر یقین کرتا اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرنے والا وہی دینے والا وہی عطا کرنے والا ہے اس سے بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ آخرت پر اگر یقین ہوتا ہے تو انسان ذرا شہوات سے بھاگتا ہے اس لئے بار بار آخرت کو یاد کرنا چاہیے بار بار آخرت کا تصور اپنے دلوں میں کرنا چاہیے نمبر 11 قرآن ایک معجزہ ہے یہ انسانی نہیں اللہ کی کتاب ہے اسی لئے تو کفار مقا بھی اس کے آگے ہار گئے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم دھون دوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ حق ہے قرآن ایک معجزہ ہے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے شیطانی کتاب نہیں انسانی کتاب نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے یعنی یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے اسی لئے تو کفار مقا بھی ہار گئے عربی کے جاننے والے بڑے اچھے عربی گرامر کے جاننے والے عربی شائری کے جاننے والے کوئی قرآن بنا پائے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن جیسا قرآن لا کر بتاؤ ہار گئے کہا چلو دس صورت لاؤ ہار گئے اگر ایک صورت لاؤ ہار گئے اگر ایک آیت لاؤ ہار گئے کچھ نہیں کر پائے کفار مقا جن کی زبان عربی تھی جیسا قرآن نہیں لا پائے ایک قرآن موجزہ ہے قرآن اپنے زبان میں موجزہ ہے قرآن اپنے الفاظ میں موجزہ ہے قرآن اپنی تعلیمات میں موجزہ ہے قرآن اپنی تلاوت میں موجزہ ہے اس جیسی کتاب کوئی ہوئی نہیں سکتی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس بات پر بھی مسلمان کو بڑا فقر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کتاب دیئے کہ صرف نازل ہی نہیں کی اللہ نے اس کی حفاظت کی اللہ نے اسے بچایا آج بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان میں اگر حافظ صاحب زبر کو زیر پڑھتے پیچھے سے لوگ لکمہ دیتے ہیں لفظ غلط پڑھتے لکمہ دیتے ہیں یہ موجزہ تو ہے کہ اللہ نے کیا حفاظت کی کہ آپ اس کا زبر زیر غلط نہیں کر سکتے لفظ بدلنا تو بہت دور کی بات ہے اس بات کو بھی ایک مومن کو سمجھنا چاہیے نمبر ٹویل قرآن و سنت کے فیصلے کرنا فیصلوں کو ماننا یعنی قرآن و سنت کے فیصلوں کو نہ ماننا ایمان سے خارج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا اتبع مانو قرآن و سنت کو مانو قرآن و سنت کے فیصلے مانو اللہ کو حکم بناو دین کو حکم بناو شریعت کو حکم بناو قرآن و سنت کے سامنے مضبوطی سے جم جاؤ یہی تمہاری زندگی ہونا چاہیے یہی تمہارا دستور ہونا چاہیے اگر کوئی انسان قرآن و سنت کو اپنا حکم نہیں بناتا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے کتنے معاملات ہیں جس میں تم نے قرآن و سنت کو اپنا حکم نہیں بنایا ہے تمہارے گھروں میں شادی ہے کہا جاتا ہے فضول خرچی مت کرو تم حکم نہیں بناتے تمہارے گھروں میں شادی ہے کہا جاتا ہے میوزک مت چلاو تم نہیں مانتے دہج مت دو نہیں مانتے کھڑے ہو کر کھانا مت کھلاو نہیں مانتے مرد و زن کو ایک ساتھ مت کھلاو نہیں مانتے رسمے کرتے ہو حرام کرتے ہو رشتے غلط کرتے ہو تعلقات غلط رکھتے ہو قرآن و سنت کو حکم نہیں بناتے اس کے بعد بھی صاحب ہم تو مومین ہیں جنتی ہیں جنت میں جانے والے ہیں یا آپ کے کہنے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ قرآن و سنت کو اپنا حکم نہیں بناوگے قرآن و سنت کو حکم نہیں بناوگے اللہ رب العالمین آپ کو ایمان سے باہر کر دے گا ایمان سے خارج کر دے گا نمبر 13 قرآن سے بہتر تعلیم کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اس لئے قرآن کو کبھی مت چھوڑو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو قرآن نازل کیا اس میں شک مت کرو قرآن سب سے بہتر تعلیم دیتا ہے قرآن سب سے اچھی تعلیم دیتا ہے تو قرآن سے اچھی تعلیم اور کہاں ہوگی لوگ قرآن کا درس نہیں دیتے قرآن کو ترجمہ سے نہیں پڑتے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتے کچھ علماء اکرام نے ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ قرآن ڈائریک پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے پڑھنے والے کے لئے ہے کوئی پڑھنے والا جس کی کتاب ہے وہ کہہ رہا ہے آسان اور مولوی کہہ رہا ہے مشکل بات کس کی چلے گی اللہ رب العالمین کی کیونکہ قرآن سے بہتر تعلیم کہیں ہوگی نہیں اور اب اس کے بعد سوچئے نا کہ قرآن کے مخاطب کون ہیں یعنی قرآن کس سے بات کر رہا ہے انسان سے تو قرآن کا بنیادی ٹاپک ہی جب انسان ہے اور انسان ہی اس کو نہ سمجھ پائے تو قرآن کا فائدہ کیا ہے پھر قرآن کا بنیادی ٹاپک انسان اللہ نے قرآن کن پر نازل کیا تھا صحابہ اکرام پر جن میں بہت سارے امیتیں پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتے تھے وہ سمجھ سکتے ہیں ارے ہمارے یہاں پر کڑھیروں مثالیں اب اٹھا کر دیکھیں ایک گھر مسلم ہے اس کو آپ ڈائریکلی قرآن گفٹ کرتے ہیں قرآن پڑھتا ہے سمجھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے وہ جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ سمجھ سکتا ہے اور ایک انسان بچپن سے قرآن پڑھتا چلا رہا اسے بولتے اکیس علوم چاہیے بارہ علوم اٹھارہ علوم نجانے کیا کیا چاہیے اس کے بعد قرآن سمجھ میں آئے گا یاد رکھو قرآن سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو اس سے علا کوئی تعلیم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی نمبر فورٹین کسرت اور زیادتی حق کی دلیل نہیں ہوتی حق ہمیشہ کم ہوتا ہے اللہ یہاں پر کہہ رہا اگر آپ زیادہ کی پیروی کرو گے یہ گمراہ کر دیں گے آپ کو یہ بھٹکا دیں گے آپ کو یہ ہٹا دیں گے آپ کو صحیح راستے سے اکثریت حق پر نہیں ہوتی حق ہمیشہ کم ہوتا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتایا کہ جو ہے حق والے ہوں گے وہ غوربہ ہوں گے کم ہوں گے اجنبی ہوں گے لیمیٹیڈ لوگ ہوں گے پر ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ باقی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے حق ہمیشہ کم ہوتا ہے باطل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو اسلام میں زیادتی اور کمی نہیں چلتی اسلام میں کونٹیٹی نہیں اسلام میں کوالٹی چلتی ہے زیادہ اچھا عمل کرنے والا چلتا ہے کم عمل کرنے والا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تیرا عمل کم بھی ہے پر صحیح طریقے پر اللہ قبول کرے گا زیادہ غلط طریقے پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا نمبر 15 حق پرست اس لیے کم ہوتے ہیں کیونکہ حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے اس راستے میں امتحان تکالیف پریشانیاں دولت جاتی ہے مال جاتا ہے گھر جاتا ہے حق پرست ہمیشہ کم ہوتے ہیں کہ نبی کتنے اچھے تھے کفر مکہ کے لئے صادق ہیں امین ہیں سچے امانتدار محبت سب 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 آپ سے تھا پر جب آپ نے کہا قلو لا الہ الا اللہ کہا تیرے ہاتھ ٹوڑنا ہے اس کے لئے جمع کیا ہے مارنا پیٹنا گالیاں دینا اعتراض کرنا الزام لگانا سب چالو حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے حق کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے حق کے راستے میں آسانیاں نہیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ حق کے راستے پر اور تکلیف نہیں آرہی تو چیک کرو صحیح ہو کے نہیں ہو کیونکہ حق پر جو تکلیف آنی ہی آنی ہے حق پر پریشانی آنی ہی آنی ہے الزام اعتراضات پریشانیہ مارنا پیٹنا گھر سے نکالنا پیسہ دولت عزت شہرت سب چھوٹ جاتا ہے کب جب انسان حق پر ہوتا ہے حق کے راستے پر تکلیف آتی ہے اور اسی لئے حق والے کم ہوتے ہیں کیونکہ سب کو کیا ہے زیادہ چاہیے رہتا ہے اس لئے باطل اچھا لگتا ہے حق پرست جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی کے بڑے امتحانات ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے دنیا جنت نہیں ان کے لئے جنت وہ ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے نمبر سکسٹین کھانا وہی حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کے نام کا کھانا حلال نہیں ہے کئی لوگ ہمارے ہاں سوال کرتے ہیں صاحب ہم ہمارے گھر میں کھانا ہی ہوتا ہے اللہ کا نام لیتے ہیں تو کیا وہ جائز کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ غیروں کا بھی نام جوڑتے ہو ہر وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا بھی نام لے دیا جائے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے وہ کھانا ناجائز ہو جاتا ہے وہ کھانا صحیح نہیں ہوتا ہے کھانا وہی جائز جس پر اللہ کا نام لیا جائے اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ آتا ہے عمل کہ آج کی آیتوں پر ہمیں عمل کیا کر سکتے ہیں ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے یہ عملی اعتبار سے کیا چیزیں ہم نکال سکتے ہیں نمبر ون اللہ کی طاقت پر یقین رکھو ابھی جیسے دور چل رہا ہے ظلم بڑھ گیا ہے مظلوم پریشان ہے اللہ کی طاقت پر یقین رکھو دعائیں مانگو نا پکارو نا اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اللہ نے ہر قدم مظلوموں کی مدد کی اللہ تعالیٰ ہر وقت مظلوموں کے ساتھ رہا ہے انشاءاللہ اس وقت بھی اگر ہم دعا مانگیں گے تو یقین رکھو اللہ کی طاقت پر کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ طاقت والا اور عظمت والا اللہ کہہ رہا نا میں چاہتا تو ورشتے بیج دیتا میں چاہتا تو مردے کو زندہ کر دیتا کونسی بڑی بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مومین کو یقین رکھنا چاہیے نیکسٹ اپنے دشمن کی ہر چال پر نظر رکھنا چاہیے یہاں پر اللہ کہہ رہا نا شیطان میں سے بھی ہے جنات میں سے بھی ہے انسان میں سے بھی ہے مطلب تمہیں اویر ہونا چاہیے تمہیں جاکتا ہوا رہنا چاہیے دشمن کے بارے میں جانو ان کی چالوں کے بارے میں جانو ان کے حربوں کے بارے میں جانو ان کی پلاننگ کے بارے میں جانو تاکہ تم اس کے اقارڈنگ اپنے آپ کو ریڈی کر سکو اس کے اقارڈنگ تمہارا رد عمل تمہارا ڈیفنس اتنا مضبوط ہونا چاہیے تو دشمن کے چال پر مضبوط نظر آپ کی ہونا چاہیے یہ عمل میں ہونا چاہیے نمبر تری آخرت پر ایمان کو انتہائی زیادہ مضبوط بناو جنت پر یقین آخرت پر یقین قبر پر یقین اللہ پر یقین اس کی معافی پر یقین میدان محشر پر یقین اس کو بندہ مومن کو بہت مضبوط بنانا چاہیے یہ انسان کو عمل کرنے والا بناتا ہے انسان کے عمل کو مضبوط بناتا ہے تو آخرت پر یقین یقین ہمارا بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے نیکسٹ اپنا حکم اور فیصل صرف اللہ اور اس کے رسول کو بناو کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی اختلاف کوئی بھی ٹینشن کوئی بھی فکر کوئی بھی غم کوئی بھی جگڑا وراست کا جگڑا گھر کا جگڑا بھائی بھائی کا جگڑا مسجد کا جگڑا مدرسے کا جگڑا سکول کا جگڑا کیسا بھی جگڑا اپنا حکم اللہ اور اس کے رسول کو بناو یعنی قرآن اور سنت قرآن جو کہہ دے گا فیصلہ حدیث جو کہہ دے فیصلہ تو اس میں اللہ تعالی مدد کرتا ہے اس میں اللہ تعالی آسانی کرتا ہے اس میں اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے تو اپنا حکم قرآن اور سنت کو بناو نیکسٹ حق غالب ہوگا اس بات پر یقین رکھو حق غالب ہوتا ہے حق کو غالب ہونا ہی ہے حق کو اللہ تعالی عزت دیتا اللہ تعالی کیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ الْمُومِنِينَ عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کو عزت دے گا مومنین کو عزت دے گا اس بات پر بھی بندہ مومن کو مضبوط یقین رکھنا چاہیے اور اس بات پر تم بھی یقین رکھو ہم بھی یقین رکھیں سب یقین رکھیں کہ حق غالب ہوگا حق کو غالب ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ حق کی مدد کرتا ہے تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو آج کی نائتوں میں آپ کے سامنے آ سکتی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور آخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے عمل کرنے اس کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو اپنے لئے حکم بنانے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ